ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے جہاں پر وزیر ریلوی شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں چھے کو ہم بھاولپور ایکسپریس کا بھاولپور ریلوی سٹیشن کا افتتاہ کریں گے جی چھے تاریخ کو چھے ستمبر کو بھاولپور کا افتتاہ کریں گے اور چھے ستمبر کے دنی جنا ایکسپریس کا ہم پانچ سو روپے کا کرایا کم کر رہے ہیں دو دو ریک ہم کٹھے کر رہے ہیں جو غیر ضروری جہاں آکوپینسی کم ہوگی لاہور اور کراچی پہ دو دو ٹرینیں سٹینڈ بائی رکھیں گے کیونکہ ہم پانچ چھے ٹرینوں کو کٹھا کرنے جا رہے ہیں ایک ٹرین لیٹ ہو کیونکہ پانچ پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں واشنگ کا پرابلم ہے ایک ایک مہینہ لگے گا واشنگ لائن میں سو یہاں ٹریک ریڈی ہوگا سو پانچ ٹرینوں یا آٹھ ٹرینوں کا میں نے پرپوزل دی ہے محرم کے بعد جو سیٹڈے ہوگا اس آٹھ ٹرینوں کا ایک بلوک بنا دیں گے اگر دو ریک یہاں کھڑے ہوں گے لاہور میں دو کراچی میں کیونکہ بارش نے ہمیں بہت نقصان پچھایا ہے ہماری کراچی کی بارش ان ایکسپیکٹڈ تھی ہمارا سگنل ہمارا سواری سے زیادہ ہمارا فریٹ متاثر ہوا ہے اس دس دن میں فریٹ کو کور کریں گے انشاءاللہ کیونکہ بارش نے ہمارا پسنجرز تو اتنا متاثر نہیں کیا فریٹ کو اس مہینے میں بڑا متاثر کیا ہے یہ مہینہ جو فریٹ ٹرین کا ہوئے ہیں اور ہم نے ایک بڑا فیصلہ یہ بھی کیا ہے کہ کہ کشمیر کی جد و جہد ازادی کے خصوصی سلوگن ٹرینوں پہ لگایا جائیں گے اور میں عمران خان صاحب کو زبردست طریقے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے موسیلینی اور ہٹلر کو میں تو یہ سیاسی پیرائے میں جب شروع کروں گا اس وقت کروں گا تاکہ میں اس وقت آپ کو سات طریقے کو راجنپور اور ڈی جی خان کا سٹیشنز کو رینویشن کو وہاں جو کمی رہ گئی ہو وہ میں نے ابھی کیا نام ہے ان کا انچارج کا شارخ صاحب کو کہا وہ جا کے اس کے باتروم وغیرہ چھے قوم بھاول پور سٹیشن ویا ملتان جائیں گے اور سات کو جو ہے راجنپور اور ڈی جی خان کا افتتا کریں گے اور تقریباً اہم فصلے فیصلے میں نے آپ کو بتا دیئے ننکانہ صاحب کا افتتا سڑک کی ہم نے جگہ دے دیئے اور ننکانہ صاحب کی جو گورنر صاحب کی تنظیم ہے انہوں نے ہمیں سات کروڑ یا چھے کروڑ دے دی ہے ان کے حوالے کر دی ہے پرائم میسٹر جس دن سڑک کا افتتا فرمائیں گے ننکانہ صاحب گروہ بابا نانک کا سٹیشن بھی وزیر آزم صاحب افتتا کریں گے اور لاہور میں ہم کمانڈ انڈ کنٹرول سسٹم جو ہے متعرف کر آ رہے ہیں اس کا بھی افتتا کریں گے ریلوے تو یہی ہے دیکھیں ریلوے میں تیس سال سے ریلوے برسر اقتدار ہے یہاں مضبوط وزیر آئے ہیں لیکن ریلوے کے افسروں نے کچھ ریلیور نہیں کیا جو بھی مجھ سے پہلے بھی وزیر تھے وہ حکمرانوں کے نزدیک تھے اور جب میں بھی ریلوے وزیر تھا حکمرانوں کے نزدیک تھا لیکن یہ مکھی پہ مکھی مارتے ہیں آج میں نے ان کو کہا کہ اگر ایسے حالات رہے تو پھر ہم ریلوے کے دروازے کھول دیں گے کہ دوسرے محکموں سے بھی ریلوے میں لوگ آ جائیں گے میں فیصلہ یہ نہیں کر سکتا پرائم منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو بعد یہ کہیں کہ یہ دروازے ہی کھول گیا تھا میں نے دو کی ہیں سی او پی ایس کی ہیں سی اے میں دیکھیں ایک رات کو کیریج میں بھیجا ہے زبردست وہ کام کرے گا اس کو پندرہ ویگنز کا آرڈر دیا ہے دو ریک ویسے نہیں بن رہے سو پیسوں کے بغیر ہم تھوک سے پکوڑے تل رہے ہیں پیسہ ہے کوئی نہیں ہے پلاننگ والوں نے پی ایس ڈی بی میں پیسے نہیں دے رہے اللہ کا شکر ہے کہ ایم ایل ون امران خان بنا کے رہے گا یہ میرا قوم سے وعدہ ہے کوئی ذمہ داری کسی کو نہیں دی جاری آگئی ریل وے اتنا بڑا ہے تو کس کو کیا ذمہ دیں وہ آل اڈی کنفرم ہیں ان کو کوئی نہیں نکال سکتا سپریم کورٹ کا ڈیسین ہے یہ میں سوچ رہا تھا ان سے سوال پوچھوں چند نہیں ہیں کئی سو لوگ ہیں کہ پی ایم کے جو کنفرم ملازمین ہیں ان کو بھی کاموڈیٹ کر لینا چاہیے کیونکہ ان کو نکال تو سکتے نہیں ہیں لیکن یہ فیصلہ ریل وے نے کرنا ہے دیکھیں دہشتگردی ہو سکتی ہے ریل وے میرے سے دشمنی ہو سکتی ہے کسی کو مسافر سے تو نہیں ہو سکتی دہشتگردی کے لوگ ناکام کرنا چاہتے ہیں ریل وے نے بے پناہ ترقی کیا ہے اسی لاکھ پیسنجر بڑھائے ہیں سات فیصد فریڈ بڑھائے ہیں دس ارب روپے کا اضافہ کیا ہے جس میں سے چار ارب آئل میں لگ گیا ہے اور چار ارب دو ارب کے سامان آئے ہیں اس کو رنگ پینٹ کرنے کے لیے جو چار سو کوچز تیار کی ہیں دو سو کوچز اور پرانی تیار کریں گے پیسنجر ٹرین کوئی نہیں چلائیں گے فریڈ ٹرینوں میں اضافہ کریں گے دیکھیں میں تو پیپلز پارٹی میں عمران خان کو جانتا ہوں وہ کسی قیمت پر این ار او نہیں کرے گا پہلے تو یہ سن لیں آپ یہ نہ ہو کہ اس کو اٹھا چلا دیں اب آپ نے سیاسی باتیں شروع کر دیں گے دس منٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے چند دوست جو ہیں وہ تھوڑی بہت پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں یہ آصف زرداری نہیں کر رہے لیکن آصف زرداری کے خیرخواہ جو ہیں وہ کچھ دینے دلانے کے لیے تیار ہیں میں اتنا بچا نہیں ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کے لوگوں کو بھی اس راستے پہ کام کرنا چاہئے اگر نواز شریف کے لوگ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو میں تو پہلے بھی عمران خان صاحب سے یہ کہہ چکا ہوں گو کہ میری بات نہیں سنی گئی اور اگر یہ تھوڑے بہت پیسے دے دیں تو اب آخری پانچ اوروں کے ان کے جو میچ ہیں شاید اس لوٹی ہوئی دولت سے ان کو کوئی مل جائے ورنہ تو پھر ان کے میں ڈیل کی میں نے دیکھیں میں نے ذمہ داری سے کہا نون لیگ میں اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مرکز میں نون لیگ ایک نون لیگ ٹو بننے جا رہی ہے جو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ شباز شریف میری پارٹی کا آدمی ہے آپ کو سمجھ ذرا تھوڑی سی اور اس میری پارٹی کو لیڈ ادھر جو ہے شباز کرتا ہے یا نصار کرتا ہے اس کا نہیں مجھے پتا دیکھیں مجھے کرنٹ پڑا لیکن آپ کی کل دعوت کی ہوئی ہے میرے سارے آت پیلے پڑے ہوئے ہیں انڈیا تو چاہتا ہے یہ مری جائے انڈیا چینل میں ایک ہی خبر ہے کہ شیخ رشید کو کرنٹ لگ گیا گبراہو نہیں جب تک میں زندہ ہوں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور لال اویلی کا وقت اور تاریخ ثابت کرے گی کہ لال چوک سری نگر سے خون کا رشتہ ہے اور یہ جو آپ نے این ار سی شروع کی ہے مودی کا دماغ جو ہے ہٹلر موسی مسلینی کا دماغ جواب دے گیا ہے پہلے کشمیر پہ اس نے یہ ہماکت کی ہے آج کشمیر پہ کچھ بھی کرے پاکستان فوج یا پاکستان کی قوم اس کو حق حاصل ہے کیونکہ انیس سو سنتالیس میں چلا گیا کشمیر مجھے فینش کرنے کے بعد اور یہ جو مختلف لوگ باتیں کر رہے ہیں انڈیا کے میں نے بم ہے مجھے اکل ہے مجھے پتہ ہے کہ ادھر مسلمان رہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ ازاد کشمیر کی طرف بڑے اگر آپ لاہور کی طرف بڑے تو ہم نے سمارٹ بم رکھے ہوئے ہیں جو صرف ان ٹینکوں کو ان توبخانوں کو اور ان فوجیوں کو جو پاکستان پر حملہ ہوں گے ان کو اڑائیں گے ہمارے پاس ہر سائز کا مسالہ ہے ہمارے پاس چھوٹی گولی بھی ہے چورن کی بڑی گولی بھی ہے ہمارے پاس ہر طرح کا مسالہ ہے آپ آئیں سہی آئیں سہی ہم تیاری میں ہیں نہ آئیں اور ایک تیسرا راستہ نکالیں اور کشمیر کو مذاکرات پر حل کریں تو یہ دونوں قوموں کی بہتری ہے مجھے ایک جنگجو کی صورت میں پیش کیا آپ دیکھیں کل کروڑوں کی تداد میں یہی وائرل ہوئی ہے انڈیا میں کہ شیخ رشید کو کرن لگ گیا جس دن میں مروں گا نا انڈیا کفن اٹھا کے دیکھے گا کیمرہ منوں سے آپ سے پوچھے گا کہ مر گیا یا زندہ ہے سو گبرائے نہیں میں جا رہا ہوں دس مہرم کے بعد کشمیر اور جتنا کشمیر میں زبردست مجھے محبت کی ہے کشمیریوں نے میں انشاءاللہ عجیرہ سے اور عثمانی اور تتہ پانی اور بھنبر سب جگہ جا رہا ہوں شارٹ شارٹ سوال کریں دیکھیں یہ جو افواہ کی جاری ہے کہ یہ سب ایک ماسٹر پلین کے تحت ہو رہا ہے عمران خان نے جتنی کشمیر پہ محنت کی ہے میں نواز شریف صاحب کے بھی ساتھ رہا ہوں اور جو بات ایک حکمران کو کہنی چاہیے وہ وہی کہہ رہا ہے جو شیخ رشید کو کہنی چاہیے وہ کہہ رہا ہے اور میں ڈیفنس منسٹر کو بھی کہا کہ بھی نہ تو وہاں حالت میں چلے میرے ساتھ کشمیر میں نے پرویز خٹک صاحب کو دعوت دی ہے تیار ہے جی اور انڈیا سمجھتا ہے وہ کمزور ہے جسمانی طور پر اندر سے بڑا مضبوط پٹھانا ہے دیکھیں میں نے چیف آف آرمی سٹاف صاحب سے پرسو یہ کہا کہ آپ نے پنچ راولہ کورٹ بس کیوں کھولی ہے کیونکہ لوگوں کے اس میں جذبات ہیں کیونکہ ساری قوم توکے لگائی بیٹھی ہے عمران خان سے اور چیف آف آرمی سٹاف جو کہ ایک بڑا ذینی طور پر بھی ایک بڑی سوچ رکھتے ہیں انہوں نے کہا وہاں ہمارے پینسٹ پاکستانی تھے ان پاکستانیوں کو لانے کے لیے ایسا کرنا پڑا اور اب یہ جو لوگ دکھا رہے ہیں سمجھوتا یا تھرشر بھائی جو کیلی کیلی سواریہ آئے میں بس میں بٹھا کے وہاں چھوڑ آتا ہوں اپنی جیب سے دوں گا کوئی یہ نہ سوچے کہ جب تک شیخ رشید وزیر ریلوے ہے یہ سمجھوتا اور تھر کا مجھے پتہ کیا ہے یہ سب وہ لوگ ہیں جو منشیات کا کام کرتے تھے سمجھوتا میں ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی سارے ریلوے پہ چھاپیں مار کے گھٹ کے نکال رہوں ایک ایک جگہ سے جو میرے ذمہ دیکھیں آپ مجھ سے وہ سوال کرتے ہیں ابھی یہ پوچھ رہا تھا اگر فلانا ہو گیا بھائی میں ریل کا منسٹر ہوں اور انڈیا سے پوچھو وہ تو سمجھتا کہ میں کسی اور چیز کا وزیر ہوں فضائی عدود کا فیصلہ کرنا میرے بھائی فوراں آفس کا کام ہے عمران خان کا کام ہے میری بات سنیں یار امین صاحب دیکھیں میں ان وزیروں میں سے نہیں ہوں کہ اندر سے آ کے باہر باتیں کروں میں اس دن موت واقع ہو جائے کہ میں کیبنٹ کے فیصلوں کو باہر بتانے والوں یہ بچے ہیں بعض آ کے آپ نے اینکروں نے رکھے ہوئے ہیں ایک ایک دو دو میری طرح کے وزیر جن سے باتیں میں مر بھی جاؤں تو بات نہیں کر سکتا یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہے کیبنٹ نے کرتا ہے ہٹلر بڑا زبردست سٹریٹیجی بنائی ہے امران خان کیا ہنی کرنٹ سینیٹیو جو کشریر والا ہے ہم اسے اسیٹیویشن میں سمجھتا ہوں دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے اس طرح کیا اسرائیل نے اس طرح اسرائیل دیکھیں انڈیا نے جو نرسی کا اس میں بہت سارے مسلمان جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ مودی نے سب سے خطرناک جملہ ٹرمپ کے سامنے جو بولا ہے کہ انیس سو سنتالیس میں یہ ایک ملک تھا مودی سن لو بائیس پاکستان بنیں گے ہندوستان کے اندر بائیس پاکستان بنیں گے اور یہ جو نرسی کا آپ نے کٹا کھولا ہے یہ مسلمانوں کے لیے کھولا ہے آسام میں مادیہ پردیش میں لکنو میں یو پی میں سی پی میں مسلمان سارے ڈی گریڈ ہو گئے ہیں سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنا دیا گیا ہے یہ پچیس کروڑ مسلمانوں کو سینہ ہٹلر کے لیے مسیلینی مودی کے لیے احسان کام نہیں ہوگا اور جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں جنگ کی بات کرتا ہوں ہاں میں کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی کا ایجنڈا جو ہے پاکستان کو معاملات کر رہا ہے لیکن الحمدللہ عمران خان نے میڈیا جس طرح آج کشمیر کو ملا ہے عمران خان کی وجہ سے وہ خود آرٹیکل لکھ رہا ہے میڈیا جس طرح دنیا میں عمران خان کو ملا ہے جس طرح ہمارے چیف آف آرمی سٹاف تدبر سے اور صلح پسندی سے اور معاملہ فہمی سے یہ نہیں کہ ہم تیار نہیں ہم پورے تیار ہیں لیکن تیاری کا بیان دینے کے لیے فوج نے مجھے رکھا ہوا ہے اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم نے سمارٹ بم بنایا ہوا ہے جناب یہ انہوں نے نہیں کہا ہوا ہے ایسے کہا دیں کہ بھئی کہ اگر آپ آئے ہمیں پتا کہ ہم نے ایک کلومیٹر میں کیا کرنا ہے آدھے کلومیٹر میں کیا کرنا ہے دو کلومیٹر کے اندر کیا کرنا ہے کیونکہ بیسیکلی ہمارے پاس پچھتر فیصد میزائل ٹکنالوجی ہے لکی لی اور پچھتر فیصد ائر ٹکنالوجی ہے انڈیا کی پچھتر فیصد اون ائر ہے اور ٹونٹی فائی پر اور ہم ان سے بہت آگے ہیں لازٹ تری قویسن دعا کریں دعا کریں کہ کرفیو ختم ہو اور ہمیں میں درخواست نہیں کر سکتا ہوں شاہ محمود قراشی سے کہ وہ سلامتی کونسل کو خط لکھیں اور لکھتے رہے روز جی یہ فیصلہ مجھے اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے میں ان وزیروں میں سے نہیں ہوں جو دوسروں کی وزارتوں میں ترجمانی کر دیں مولانا فضل الرحمن کا سوال قربان ہوں آپ نے کر دی ہے نا فضل الرحمن میرے ساتھ انشاءاللہ کشمیر کے لانگ مارچ میں شامل ہوگا جانگری لگے گی وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں نا ان کو تو پتہ ہوتا ہے دیکھیں ہم بھی نہیں کہہ رہے ہیں نہیں لگے گی انشاءاللہ فضل الرحمن صاحب اب کیا کہتے ہیں لاک ڈاؤن کرنے کی بجائے اور ڈی ایک میں ٹھہر جاؤ میسج وہ خود بڑا سمجھ دار ہے وہ اب کشمیر کشمیر کھیلے گا اور میرے ساتھ اکٹھی ریلی نکالے گا کشمیر میں ظلم و ستم مودی کے خلاف دیکھیں پاکستان کے شاہ محمود کی خارجہ پالیسی اور عمران خان کی حکمت عملی اور پاکستان افواج کے جنرل کمر باجوا کی اسکری سوچ ساری دنیا میں پرویل کر رہی ہے انڈیا ایک بڑی پارٹی ہے اور وہ اکتوبر میں وہاں سری نگر میں کانفرنس کرنا چاہتا ہے یہ یو اے ای کے لوگوں کو بلا کے وہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وہاں انویسٹمنٹ کانفرنس کرے گا وہاں ویزے کی اٹریکشن دے گا جو کشمیروں کا قبرستان شہدہ کا آباد ہو گیا ہے کوئی ان کے ساتھ چلے نہ چلے میں کلیر کہنا چاہتا ہوں کوئی کشمیری کے ساتھ چلے نہ چلے کشمیری جینئس قوم ہے اور کشمیری درست فیصلہ کرے گی اور کشمیریوں کے لئے کربلا کا مہینہ شروع ہو گیا اور کشمیریوں کے لئے کربلا ہے جو کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہیں وہ یزیدی طاقتوں کا ترجمان ہے جو کشمیریوں کے ساتھ ہے وہ حسین ابن علی کا دربان ہے اور جو کشمیریوں کا دشمن ہے جو کشمیریوں کی ازادی کا دشمن ہے وہ یزیدی قوتوں کا ترجمان ہے اللہ سکر نیاب قوانین کی جب ترمیم ہوگی جب کیبنٹ ہوگی اس میں بات کریں ناست قویشن دیکھیں فوج کی اپنی سٹیٹجی ہے عمران خان کی اپنی سٹیٹجی ہے میں آپ کو ایک خوشخبری دینے جا رہا ہوں کہ کشمیر پر ساری پارٹیاں ایک ہونے جا رہے ہیں دہور وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نیوز کانفرنس کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کسی قیمت پر ایناروں نہیں کریں گے پیپلز پارٹی کے چند دوست تھوڑی بہت قیمت دینے کے لیے تیار ہیں نواز شریف کے لوگ بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے راستے پر چلنا چاہیے آخری پانچ آورز کا میچ باقی ہے